اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ایک سادہ تصویر کو کریک ایفیکٹ میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں یا کریک ایفیکٹ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اڈو بھی فوٹو شاپ کو استعمال کرتا ہوئے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نو اپ ڈیٹس ملتی رہیں نوٹیفکیشن کے ذریعے تو چلے شروع کرتے ہیں میں نے تصویر اور کریک ان دونوں کو فوٹو شاپ میں اپن کیا ہوا ہے اگر آپ اپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے فائل اور اپن میں اسے مووٹو کی مزد سے ڈریک کر کے یہ والی تصویر پر لاتا ہوں کنٹرول زیرو کا بٹن دبایا اور آرڈ شفٹ کا بٹن دبائے رکھا اور ماؤس سے اسے چھوٹا کیا اس طرح سے پھر سے کنٹرول زیرو کا بٹن دبایا شفٹ کا بٹن دبائے رکھا اور اسے اس طرح سے کر لیا اسے آرڈ کر لیا اور اسے آرڈ کر لیا اسے اور یہاں سے پیسٹی سکی میں اپ جاز کر دیتا ہوں وارڈ ٹو کے مطل سے میں اسے ایڈریس کر لیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے اور یہاں سے اکے کیا پیسٹی کو میں پھر سے ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اوف کرتا ہوں نیچے والی بیکگراؤنڈ لیئر کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا دوپلیکیٹ لیئر یہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈاکومنٹ اور یہاں سے نیو یہاں سے میں اس کا ڈسپلیسمنٹ نیم رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد فیلٹر بلر اور یہاں سے گاشن بلر یہاں سے میں ریڈیس کو تین کر دیتا ہوں اور اوکے فائل سیو ایس اور یہاں پر اس سے میں سیو کرتا ہوں ڈسپلیسمنٹ اوکے کیا سکرنے کے بعد میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اور اوپر والی لیئر وان کو سلیکٹ کیا ایکٹیب کیا اور یہاں سے فیلٹر سٹاک اور یہاں سے ڈسپلیس یہاں سے ہوریزنٹل اور ورٹیکل سکیل کو میں دس ہی رہنے دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں وہاں سے ڈسپلیسمنٹ کا پی ایسٹی فائل کو سلیکٹ کیا اور اوپن کیا تو یہاں دیکھیں میں اس کا بلینڈنگ موڈ ملٹیپلائے کرتا ہوں اور یہاں پر سائٹ پر ڈبل کلک کیا یا پھر آپ یہ ایف ایکس کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد بلینڈنگ اوپشن ہمیں لیئر سٹائل وینڈو ملے گی یہاں سے آپ نے اس لیئر کو یہ والی یہ والے سلائیڈر کو آڑ کے بٹن سے الادہ الادہ کرنا ہے اور اسے لیف سائٹ پر لے کر جانا ہے اور اسے رائٹ سائٹ پر ہی رہنے دینا ہے اور اوکے کرنا ہے پہلے والی اور بعد والی اب میں اس کی کلر میچنگ کر لیتا ہوں ہالکیزی تو یہاں سے ایجسمنٹ لیئر کے ایکن پر کلک کیا اور یہاں سے رو سیچوریشن یہاں سے فرسٹ فال کلر آئیز کو چیک کیا اور یہاں سے کریئیٹ کلپنگ مازتہ آکے یہ والے کریک کر کر کریک ایمج پر ہی صرف یہ افیکٹڈ ہو تو یہاں سے میں اس کے میچنگ کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے یہ پہلے والی بعد والی ایسا کرنے کے بعد کنٹرول پلاس کا بٹن دبایا ہو تو یہ دیکھیں یہ جو کریک کیے جو لائنیں نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نے بلیک کرنا ہے تو ایسا کرنے کے لیے میں پھر سے ایجسمنٹ لیئر کے آئیکن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے لیولز اور یہاں سے میں اس لائٹر کو ہلکا سا تو یہاں دیکھیں پوری تصویر افیکٹ ہو رہی ہے یہاں پر آپ کلپنگ ماس کے بٹن پر کلک کریں تو یہ دیکھیں اسی طرح اور یہاں سے کنٹرول زیرو کا بٹن دبایا پہلے والی بعد کلک کر کے ملکی سے اب لیئر وان کریک کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے لیئر ماس کے ایکن پر کلک کرنا ہے لیئر ماس کے تھم نل پر کلک کیا برش کو پکڑا فورگرانڈ کلر کو بلیک کیا اور فلو کو آپ نے تقریباً پچاس پرچنٹ کر لینا ہے اور یہاں سے سوف برش برش کو چھوٹا کرنا ہے سکوئر بریکٹ کی کی مطلب سے اور اسے زومنگ کر لینا ہے اور یہ جو ہمیں نہیں چاہیے اسے آپ نے پینٹ کر لینا ہے اگر آپ زیادہ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو آپ فورگرانڈ کلر کو وائٹ کر کے دوبارہ اسے پینٹ کر سکتے ہیں ٹرول سیرو کا بیٹن دبایا تو یہ دیکھیں پہلے والی بات بات لیئر وان کو سیلیکٹ کیا اور کنٹرول چھے کی مطلب سے اس کی ایک ٹپکیٹ ٹیر تیار کی اور اسے سب سے اوپر لے پی گیا تو یہ دیکھیں تصویر عجیب نظر آ رہی ہے اور کیونکہ ان کا کلپنگ ماسک ختم ہو گیا ہے بارہ سے آپ آرڈ کا بٹن دبا کر اور یہ دیکھیں یہ آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے کلک کر لینا ہے اور اسی طرح اوپر والی اس کا بلینڈنگ کو چینج کر کے آپ نے سکرین کر لینا ہے ڈبل کلک کریں سائٹ پر اور یہاں سے اس دفعہ انٹر لائن لیئر کو آرڈ کے بٹن سے آپ نے الادہ الادہ کرنا ہے اور اسے رائٹ سائٹ پر لے کر جانا ہے اور روک کے یہاں سے دیکھیں پہلے والی پادوائی یہاں پر ٹھیک ہے ایسا کرنے کے بعد اب ہم نے ایک مرچ لیئر کریئٹ کرنی ہے آرڈ کنٹرول شیفٹ ای کا بٹن دبائیں مرچ لیئر کریئٹ ہو جائے گی ایسا کرنے کے بعد آپ اس پر مختلف قسم کے کلر اپلائی کر سکتے ہیں سائل کے دور پر آپ یہاں سے جسم لیئر کے ایکن پر پلک کریں اور یہاں سے کلر لکا یہاں سے آپ کوئی بھی کلر کو سائٹ کریں وہ بھی آپ کو پسند ہے اور آپ کلر اپلائی کریں یا پھر آپ میں اسے کلوز کرتا ہوں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کریں اور کنورٹر سمارٹ ہو جائے یہاں سے فیلٹر کیمرا راو فیلٹر اور یہاں سے اس کی چینج کریں آپ اور آپ پھر میں چینج کریں آپ اسے چینجیں بھی کر سکتے ہوں یہاں پر ڈبل کلک کریں آپ یہ دیکھیں اسی طرح ببارہ کیمرہ راہ فیلٹر اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کی بیلی کو یہاں سے چینگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں اسے کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک ہے میں آپ کو اوورال فائنل ریزلٹ دکھاتا ہوں پہلے والی اور بعد والی میں نے ایک پہلے بھی ایکسپیرمنٹ کیا تھا میں نے تصویر کریئٹ کی ہوئی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں نوف کر کے دکھاتا ہوں اب کو سب سے پہلے میں نے کیاک اپلائے کیا دو تصویروں کا پہلے میں فیس والا اپلائے کیا اس کے بعد میں نے گردن والا اس کے بعد میں نے رو سیچریشن کی مدد سے اس کی کریکشن کی اور لیولز جسمنٹ لیئر کی مدد سے میں یہ جو کریک لائنز ہیں ان کو بلیک کیا ہلکا سا اور اس کے بعد میں نے سکرین والا اسی طرح اپلائے کیا فیس پر اور گردن والا اس کے بعد مرچ لیئر کریئٹ کی اور کیامرہ روپیٹر کی مدد سے میں نے اس کو کچھ ہی اس طرح سے کریئٹ کیا تو اس کا اوورال ریزرٹ دکھاتا ہوں پہلے والی اور بات والی تو اس طرح سے آپ دوسری تصویروں پر بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے سبکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے اس ویڈیو کے متعلق یا فوٹشاپ کے متعلق کو اسوال پوچھنا ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ ہمیں کمنٹ کریں آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا تھانکس ورمات جائے